ہر جگہ ہر محلے میں ہر علاقے میں علماء موجود ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے پوچھ لیا کریں ہے رہنمائی کے لئے اس لئے فرماتے ہیں کہ اس لئے تعلق علماء کے ساتھ ضرور ہو تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یا بڑے ہوں ان سے ہم پوچھ لیا کریں میں نے تھم نل کے اوپر لکھا ہے کہ سہری کے وقت اٹھانے والے بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں اچھا وہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن بات کو مکمل سننا مکمل سن کے اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا الحمدللہ اللہ کے فضل سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے تراوی ماشاءاللہ اچھے اور بہترین جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ ہمارے مسلمانوں کے لئے بڑا بہترین موقع اور پیکج ہے اللہ تعالیٰ پورے سال میں ایک مہینہ مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا دیتا ہے تاکہ انسان اپنی خطاؤں سے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لے اور مجھ اللہ کو راضی کر لے تاکہ یہ آخرت کی گھاٹیوں سے آخرت کے اندھیروں سے قبر کے اندھیروں سے یہ جہنم سے یہ آخرت کے عذابوں سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آتے ہیں اپنی بات کی طرف جو میں نے لکھا ہے تھمنل کے اوپر کہ سہری کے وقت مساجد میں اٹھانے والے بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں اچھا وہ بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہے نا یہ علماء فرماتے ہیں کہ مسائل کا جو علم ہے ہم علماء سے سیکھیں اول بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر جگہ ہر محلے میں ہر علاقے میں علماء مجود ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے پوچھ لیا کریں ہرہنمائی کے لئے اس لئے فرماتے ہیں کہ اس لئے تعلق علماء کے ساتھ ضرور ہو تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جب بڑے ہوں ان سے ہم پوچھ لیا کریں اچھا مساجد میں جو رمضان میں اب تین بجے لوگ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اور اللہ پاک ان کو عجر عظیم اطاع فرمائے بہت بڑی قربانیں کرتے ہیں کہ تین بجے اٹھانا لوگوں کو بہت بڑی عبادت ہے اللہ قبول فرمائے لیکن اس کے ساتھ مسٹیک ضرور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تین بجے موبیل پر ناتیں چلانا اور لارڈو سپیکر پر فل آواز کے ساتھ یہ بالکل مناسب نہیں آپ کسی بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں یہ بالکل طریقہ ٹھیک نہیں کیوں کہ محلے میں لارڈو سپیکر کے استعمال کرنا اور فل آواز میں ناتیں چلانا یہ بچوں اور مریضوں کے لئے بھی ٹھیک نہیں دوسرا عبادت میں بھی خلل ضرور آتا ہے تو اس لئے اس چیز سے پرہیز لازمی ہے کیونکہ آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تین بجے موبیل پر ناتیں سپیکر پر فل آواز سے چلانا مسلسل دو گھنٹے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ لوگ اس وقت عبادت بھی کرتے ہیں اور ہر گھر میں بچے اور مریض بھی ہوتے ہیں تو اس لئے یہ طریقہ بلکل ٹھیک نہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اپنی رائے کا اظہار بھی کامٹ سیکشن میں ضرور کرنا اللہ حافظ